اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہوگا آج ہم بات کرنا لگے ہیں مسجد فجر کے بارے میں جو کہ مدینہ المناورہ میں ہے تو چلیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہاں تو ویورز یہ جو سامنے آپ کو چار دیواری نظر آ رہی ہے یہی مسجد فجر ہے اس کا دوسرا نام مسجد مصبہ بھی ہے اور اس کا سفر مسجد قوبہ سے دو سو ستر میٹر کا ہے اگر آپ مسجد قوبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو مسجد فجر کی زیارت کے لیے بھی ضرور آئیں یہ مسجد جو ہے مدینہ کے انٹرنس پہ ہے تو جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو فجر کا ٹائم ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رکھ کے فجر کی نماز ادا کی تھی تو اس مسجد کا نام اس لیے مسجد فجر رکھا گیا تو یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے یہاں پہ جائے نماز بچھی ہوتی ہیں ہار ٹائم تو لوگ یہاں پہ جا کے نفر ادا کرتے ہیں سامنے آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہ روڈ جو ہے مسجد قوبہ کی طرف جاتا ہے اگر آپ یہاں سے مسجد قوبہ جانا چاہیں گے تو پیدل آپ پانچ سے دس منٹ کے اندر پہنچ سکتے ہیں تو یہ مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی تعمیر جو ہے پہلی دفعہ عمر بن عبدالعزیز جن کو اسلام کا پانچوہ خلیفہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے دور میں کروائی تھی عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں مدینہ میں نائنٹی مسجد ایسی تلاش کی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے ان کو تعمیر کروایا جن میں ایک مسجد مسجد فجر بھی شامل ہے تو وہ لوگ عمرہ پہ آتے ہیں سعودیہ میں مکہ میں مدینہ میں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ صرف پانچ چھ جگہوں پہ مدینہ میں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں جن میں مسجد قبہ ہے مسجد قبلتین ہے سبا مساجد ہے غزو عود ہے اس کے علاوہ وہ زیارتوں کے لیے نہیں جاتے تو جب وہ مسجد قبہ میں آتے ہیں تو وہ اس مسجد کی زیارت ضرور کریں کیونکہ یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اسی طرح میں زیارتوں کا سلسلہ جاری رکھوں گا تو مدینہ میں جو بھی زیارتیں ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ سب کو زیارتیں کراؤں گا لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو لوگ عمرہ پہ آتے ہیں وہ اپنا مجد نوی میں ٹائم گزارنے کے ساتھ ساتھ زیارتوں کے لیے ضرور جائیں ان مقامات پہ جائیں جہاں پہ ہمارے پیارے نبی نے وقت گزارا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ